آپ کے بعد ہونے والے بہت بڑے خلیفہ ہونے والے ہیں ان کو کم سے کم آپ کی نبوت کا نہیں تو اس شرافت کا ہی خیال کرنا چاہیے گا کہ رسول نازل دور سے گزر رہے ہیں یہاں کاروبار کرنے کی ضرورت اور اگر مکہ کے بازار میں جا کر اونٹھ خریدتے تو تم دو سو کا گیارہ سو میں بیٹھتے تب بھی رسول لے لیتے مگر یہ وہ منزل نہ تھی کہ جہاں پر منافع کمایا جائے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میں نے جتنے کی میری بس یہ ہاتھ آپ کی ہے اب رسول حجرت کر کے مکہ سے مدینے پہنچنے کے لیے اس مقام پر پہنچے جو مدینے سے تھوڑا سا باہر تھا جس کا ذکر مولا کائنات سے کیا مولا کائنات سے جس کا ذکر کیا اب دوسرا جب دل ہوا تو دوسرے صاحب نکلے دوسرے صاحب نکلے ماحول بڑا پورا شو ہے وہ تو ان کے ساتھ نگل گئے حضور کے ساتھ قرآن نے بھی بڑا ان کی ذکر کیا اپنے صاحب سے کہا اور نو رو نہ روئیے لیکن جب یہ نکلے تو یہ کیسے نکلے ابھی اسلام تو قبول کر چکے ہیں کفار مکہ جو ہیں رسول کے بھی دشمن مسلمانوں کی بھی دشمن لیکن ان کے ساتھ ایک احتمام یہ ضرور تھا کہ مامو ساتھ تھے اگر مامو ساتھ نہ ہوں تو کبھی کبھی راستہ مشکل ہو جاتا ہے یہ ان کے مامو کہوں تھے ابو جہل یہ ابو جہل تھے جنہوں نے مکہ سے ان کو پار کر آیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ احد میں ان کے مقابل نہ آئے جنگ بدر میں بھی ان کے مقابل نہ آئے جنگ احد میں بھی ان کے مقابل نہ آئے تو آپ در غور کیجئے کہ جنگ مامو نے کراوس کرا دیا تو یہ وہاں پر پہنچے گئے مدینہ لیکن جب مولا کائنات جو جانتے تھے کہ رسول شب کے اندھیرے میں نکلے اور جب اس طرح رسول پر مولا کائنات سو گئے تو فرماتے ہیں ایسی نیند تو مجھے کبھی نہ آئی ایسی اشب آئی اب سن چکے ہیں جب میں ہجرہ دلی کوئے رہا ہوں میں صرف آپ کے ذہنوں کو کہیں تک لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر مولا کائنات نے اطاعت حقیقی کر کے دکھائی اب جب صبح ہوئی پوچھا کہاں ہے نبی کہاں ہمارے حوالے کر کے گئے یہ سالے باتیں وہ چھوڑا اب مولا کائنات نے تیاری کیا امانت لوٹا دی اب تیاری ہوئی ایک قافلہ تیاری ہوئی جس میں کچھ بیویاں ہیں کچھ بچے ہیں کچھ مرد حضرات بھی ہیں ایک دو اور کچھ سامان ہیں اچھا یہ قافلہ جب تیار ہوا تو اس قافلے میں تین بیویاں ایسی ہیں جن کے نام فاطمہ ہیں پہلی بیوی فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ جو دخترِ رسول ہیں دوسری بیوی فاطمہ بنت اصد جو کہ مولا کائنات کی مادرِ گرامی نے اور تیسری بیوی فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المتلیب یہ تین بیویاں ہیں اب کافلہ چلا اب کافلہ کیسے چلا اب شب کے اندھیرے میں نہیں نکلا اب دن کی روشنی میں نکلا اب یہ کفار جو کہ نبی کو ڈھونڈ رہے تھے کیا وہ علی کے دشمن نہ تھے علی کے دشمن نہ تھے مگر تیرہ برس کی زندگی میں یہ جان چکے تھے کہ علی کو ہاتھ لگانا آسان نہیں ہے علی کو ہاتھ لگانا آسان نہیں ہے اس لیے کہ بچپن سے وہ کفار یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے قضم نہ یا علی قضم نہ یا علی اپنے بزرگوں سے جا کے کہتے تھے کہ ہمیں علی نے پیٹا یہ بچپن کی بات ہے اب جب جوان ہو گئے تو اب جو علی کی تروار کے جور اور ابھی دیکھئے کہیں جنگ نہیں ہوئی ہے ابھی صرف حیبت علی کی اپنے ابھی طالب ہے کہ مکہ کی گھڑیوں سے اس زمانے پرہ شوق میں مولائے کائنل اس طرح سے نکل رہے ہیں یا کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ علی کو ہاتھ لگا سکے کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ علی کو ہاتھ لگا سکے ابھی یہ کافلہ چلا مکہ کی گھڑیوں سے گزرتا ہوا سہرہ تک پہنچا اور جب یہ دن کی روشنی میں نکلا تو چلتے 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 سورج غروب ہو گیا جیسے ہی سورج غروب ہونے کی منزل آئی ابو سفیان نے دس آدمیوں کو بلایا جو کہ مکہ کے بہادر کہلاتے تھے اور ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم علی کو مکہ میں تو قتل نہیں کر سکے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم جا کے علی کو چونکہ وہ بیویوں کے ساتھ ہیں اورکوں کے ساتھ ہیں تو یقیناً کمزور ہو جائیں گے لہذا تم ان کو گھیر کے قتل کر دینا اب وہ دس آدمی ان کے تعاقب میں نکلے جب اندھیرہ ہو گیا تو مولا کائنات ٹیلے کے اس طرف اپنے قافلے کے ساتھ تھے اور یہ تعاقب کرنے والے ٹیلے کے اس طرف سے دیکھ رہے تھے کچھ منزل پہ جانے کے بعد ایک قاسد آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور قاسد آ کر یہ کہتا ہے کہ یا علی میں نبی اکرم کا قاسد ہوں اور آپ سے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ جلدی جلدی سے یہاں سے جتنی تیزی سے ہو سکے آپ دونے کے لیے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور مجھے آپ کی معاونت کے لیے بھیجائے کہ میں آپ کی مدد کروں یہاں سے لے کر مدینہ تھا ٹھیک ہے اب یہ قافلہ چلے چند قدم آگے بڑھا تھا اور رات ہو چکی تھی کہ ان دس آدمیوں میں سے دو تین لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے جا کر دیکھتے ہیں اور جب ہم علی پر حملہ کریں گے تو پھر ساتھ آدمی پیچھے سے حملہ کر دیں علی پر اور ان کو بھی قدم کر دیں اور ان کے لشکر کو بھی لوٹ لیں اور ان کے قافلے کو بھی لوٹ لیں اور ان کیا کہا ٹھیک ہے تو تین جو سب سے زیادہ مہادور تھے وہ آگے بڑھے اچھا جیسے ہی مولائے کائنات کو آہت محسوس ہوئی اور پنٹ کے جو دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا تو دیکھا کہ ٹیلے کے پیچھے سے جو چاند کی روشنی پڑ رہی تھی اس سے کچھ سایا بن رہا تھا مولائے کائنات نے کہا جو بھی ہے پیچھے سے باہر آ جاؤ اور وہ تینوں باہر آئے تنواریں بینیاں کی ہوئے کہا کہ کیا عراض ہے کہا آپ کو حکم ہے کہ قدل کر دیا جائے کہا کہ ہم تم سے کہہ رہے کہ تم ابھی واپس پلٹ جاؤ مولائے کائنات نے کہا کہ تم ابھی واپس پلٹ جاؤ واپس پلٹ جاؤ یہ نہیں کہا کہ آجاؤ مقابلے کے لئے مولائے کائنات نے کہا کہ تم واپس پلٹ جاؤ تمہاری غیر یہ تھی میں یہ اور کہا نہیں ہم واپس پلٹنے کے لئے نہیں بلکہ آپ کو قتل کر کے ہی واپس جائیں گے اور ایک مرتبہ اس میں سے ایک شخص نے مولای کائنات پر وار کیا جیسے ہی وار کیا تو میرے مولای کائنات نے تلوار میام سے نکالی اور ایک ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو کر زمین لکھے گئے پھر دوسرے نے حملہ کیا دوسرے کا بھی یہی حال ہوا جب تیسرے نے حملہ کیا جب تیسرے کا یہ حال ہوا تو وہ جو ساتھ پیچھے سے منظر دیکھ رہے تھے وہ تو قریب ہی نہیں آئے وہی سے بھاگ دیں اور جا کر ابو سفیان کو اترادی جب انہوں نے ابو سفیان کو اترادینے کے لیے بھاگے وہ سب کے ذب تو وہ جو قاسد آئے تھا مولای کائنات سے کہتا ہے کہ یا علی اب تو حالات اور خراب ہو گئے ہیں آپ نے دشمنوں کے تین مار کیے ہیں اب تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب اور تیزی سے چلتے ہیں اب میرے مولای کائنات فرماتے ہیں نہیں آج رال علی یہی قیام اور پھر علی نے قیام کیا صبح ہوئی سفر کیا رسول کے نزدیک پہنچے رسول نے سینے سے لگایا استخبار کیا یہ تینوں بیویاں دیکھ رہی ہیں جو کہ فاطمہ بنت محمد دوسرے فاطمہ بنت اصد دوسرے فاطمہ بنت زبیر یہ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی ہے ہمارا بچانے والا کوئی ہے ہمارا حفاظت کرنے والا ہاں یہی تو ہیں کہ جو ہماری بھی حفاظت کریں گے اور دین کی بھی حفاظت کریں گے حفاظت کریں گے حفاظت کریں گے حفاظت کریں گے جب مدینے کے نزدیک پہنچے رسول نے دیکھا سینے سے لگایا علی کے سینے میں وہ باتیں وہ واپیات تڑپ رہے تھے کہ رسول سے کہے رسول نے فرمایا یا علی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب اپنی دیگا ہم سب دیکھا یہ ہے اطاعت کی منزل نہ ایک لمحے کے لیے اتھر ہوتے ہیں نہ ایک لمحے کے لیے اتھر ہوتے ہیں اور یہی اطاعت ہے جو رسول اسلام کی علی ابن ابی طالب نے کر کے دکھائی اور اسی جلوں میں اسی پرتوں میں ہمیں دو ہستیاں اور نظر رہے ہیں ایک جانب رسول ہیں اور علی اطاعت کو ذا رہے ہیں دوسری جانب حسین ہے اور اب پاسی علم بلدار ہے یہ گھرانا تو اطاعت کا گھرانا ہے یہ اطاعت تو ایسا گھرانا ہے جو اطاعت کے ماں ہی بتا رہا ہے اطاعت کے تفسیر بیان کر رہا ہے کہ جہاں ولی امر آ جائے تو اس کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے جہاں ولی امر آ جائے تو وہاں اطاعت کیسے کرنی چاہیے جب مدینہ میں ولید نے دربار میں بلایا تھا اور جب آوازِ حسین بلند ہوئی تھی تو کم تھا جو دروازے کو توڑ کر اندر داپے ہوا اور تلوار نیام سے باہر نکالی ابھی لمحہ نہ گزرتا ہو کہ ولید کا سر جو ہے زمین پر ہوتا ہو ادھر حسین کی آواز آئی عباس تھیر جاؤ عباس تھیر جاؤ وہ چلتی ہوئی تلوار جب مروان کی اور ولید کی گرگر پر چلنی تھی وہ روک گئی یہ ہے اطاعت جہاں اطاعت ہوتی ہے وہاں فاہش نفس نہیں ہوئی کہ جہاں اطاعت ہوتی ہے وہاں نفسانی خواہش نہیں ہوتی اس لیے کہ نگاہ میں نگاہ میں ولی عمر ہے بھائی کی گفتگو نہیں ہے یہ آقا اور غلام کی منزل ہے اطاعت گزار ایسے ہیں کہ کبھی عباس سر اٹھا کے بات نہیں کرتے مولا سے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے اور یہ دربیت کوئی اور نہیں دیتا یہ اطاعت یہ فرما برداری کوئی اور نہیں سکھاتا یہ فقط ماں کی گود ہوتی ہے وہ معلوم ہے کہ جب کوفے میں جنابِ عباس علم بردار مدینہ میں جب عباسِ علم بردار چار برس کے تھے تو جب دل چاہا شہزادی زینب کی گھر چلے گئے ان کی گجرے میں چلے گئے جنابِ شہزادی پلسوں کی گجرے میں چلے گئے اور بی بیاں بہت پیار کرتے تھے اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد ماں نے یہ محسوس کیا کہ اب عباس تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کس کے فردن ہیں اور یہ کنکی بیٹیاں ہیں ایک مرتبہ جنابِ عباس کو بنایا جنابِ عم البنین نے اپنے ہجرے میں کہا کہ عباس تم جانتے ہو کہ تم کس کے بیٹے ہو کہا مادرِ گرامی آپ کا بیٹا اور اچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ جو شہزادی زینب ہیں شہزادیوں میں پلسوں ہیں یہ کس کی بیٹیاں ہیں کہا شہزادی فاطمہ دہرہ کی بیٹیاں ہیں کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں میں فاطمہ زہرہ کی کنیز ہوں تم کنیز کے بیٹے ہو وہ شہزادی کی بیٹیاں ہیں لہذا اب تھوڑا سا سنبھلتے جائے اب اور یاد رکھو تم غلام ہو وہ آقہ زادیاں ہیں تم غلام زادے ہو وہ آقہ زادیاں ہیں بچپن سے تربیت ہو رہی ہے بچپن سے تربیت ہو رہی ہے اور پھر وہ منظر بھی آئی کہ جب کوفے میں میرے مولا کائنات شبہ زربت وسیعتیں کر رہی تھے سب کا ہاتھ سب کا ہاتھ حسن کی ہاتھ میں لیکن عباس کا ہاتھ حسین کی ہاتھ میں کہ عباس حسین سے خبردار نہیں حسین کی اطاعت میں کمی نہ آئے حسین کی نافرمانی نہ ہو اور حسین بھی ایسے ایسے حسین اللہ اللہ کہ جیسے اپنے بھائی کا خیال لکھا ہے جانتے ہیں مزاج کو بھی جانتے ہیں تیور کو بھی جانتے ہیں حسن کو بھی جانتے ہیں طبیعت کو بھی جانتے ہیں عباس کی جلال کو بھی جانتے ہیں خون کی گروی کو بھی جانتے ہیں مگر عباسی علم بردار کی عظمت دے کیے کہ اطاعت کے معاملے نے وفادائی کے معاملے نے اس قدر اپنے آپ کو نرم کر دیا اس قدر جھکا دیا کہ وفا کا سرطاج عباس بڑھا ہے ہاں زادارہ حسین عباس وہیں کہ جنہوں نے اطاعت حسین کر کے کس طرح سے دکھائے کہ جب کربلا میں خیمے ہٹانے کی بات ہوئی تو عباس اپنا سر چھکا دیتے ہیں اطاعت گزاری میں اپنا سر چھکا دیتے ہیں جب پانی بند ہو گیا اور ساتھویں محرم کو خیمے میں پانی نہ تھا تو جناب عباس اجازت مانتے ہیں مولا اجازت دیجئے دریا سے کچھ پانی کی سبیل کریں کہا کہ عباس ہم پانی کے لیے نہیں لڑنا چاہتے خاموش ہو گئی شبِ آشور میرے مولا نے عباس سے کہا کہ جناب عباس سے کہا کہ جاؤ عمر سانس سے ہمارے لیے ایک رات کی محلت مانگو جناب عباس اطاعت حسین کے سر چھکا دیتے ہیں جانتے ہیں نا جناب عباس کی جرال کو عباس اور محلت ایک شب کی محلت عباس جناب عباس غازی عباس بہادر عباس میرے مولا عباس یہ آسان نہ تھا کہ جناب عباس اپنے آپ کو زب کے اس عالم میں دیکھیں لیکن حکمِ امام تھا اطاعت کے لیے سر کو چھکا دیا اب جب صبح نمودار ہوئی تو جناب عباس پہلے آگے پڑھے کہ مولا اجازت دیجئے کہہ دیا کہ تم ملک مردار لشکر ہو ہم تو کیسے اجازت دیتے ہیں جب اصحاب بھی چلے گئے انسار بھی چلے گئے اپرما کی بھی باری آگئی قاسم بھی چلے گئے اونو محمد بھی چلے گئے سب چلے گئے اب گھر میں کون باقی ہے ایک مولا حسین ہیں ایک علی اقبر ہیں ایک علی ازخار ہیں سب کے سب ختم ہو گئے سب کے سب پرحان ہو گئے اور ایسے اطاعت کرنے والے صحابی ایسے فرما بردار صحابی ایسے ولی عمر کی اطاعت کرنے والے صحابی اللہ اللہ جن کی تعریف خود حسین کریں کہ مجھے جیسے صحابی ملے ایسے میرے نانا رسول خدا کے بھی صحابی نہ تھے ایسے اطاعت گزار اللہ اللہ اور وہ منزل جب آئی کہ جب میرے مولا عباس آخری رخصت کے لیے آئے اور کہا کہ یا مولا اے میرے آقا اب تو اجازت دے دیجئے کہا کہ کیسے اجازت دے دوں تم تو علم بردار لشکر ہو میرے مولا فرماتے ہیں کہ آقا اب تم اللشکر ہی نہ رہا جس کا میں علم دار تھا ہاں زیادہ نانون حسین ذرا خور تو کیجئے کہ میرے مولا حسین ابن علی کی تعاوت میں عباس علم بردار کا کردار کیا ہے اور پھر وہ منزل آئی کہ جب مولا اجازت دیتے ہیں اور عباس علم بردار چاہتے ہیں کہ وہ پشت فرس پر سغار ہو آراز دی عباس کہاں جا رہے ہو کہاں مولا پانی لینے جا رہا ہو کہاں کہ اگر پانی لینے جا رہے ہو تو دلوار یہی رکھ دو دلوار یہی رکھ دو فقط ایک نیزہ ہاتھ میں لے دو اس لیے کہ تم پانی کے لیے نہیں جا رہے پانی کے لیے جا رہے ہو جن کرنے کی میرے مولا کو اجازت نہ ملی اللہ اللہ اور وہ عباس کے جس نے اپنی نوجوانی میں جنگ سفید میں جنگ سفید میں لشکر آدھا کو تہہ تیز کس طرح کیا آج تو وہ منزل تھی اور وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اب ہم جب اجازت ملے گی تو اس لشکر شام کو دیکھ لیں گے اس کوپے والوں کو دیکھ لیں گے اس یزیدی لشکر کو دیکھ لیں گے مگر میرا سلام عباسِ عرم بردار کی وفاق میرا سلام جنابِ عباس کی اطاعت پر اور کیوں نہ ہو وہی تو باب الحواہ جھناب کہ جو ہم سب کی حاجتیں پورا کرتا ہے اب وہ چلا حاجتیں سکینہ کو پورا کرنے کے لیے کہ سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرے مگر عباس گئے مگر خینے میں پانی نہ آیا عباس گئے خینے میں پانی نہ آیا حسین گئے علی اکبر گئے علی ازغربی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے سب ختم ہو گئے کربلا میں شام ہو گئی آزاداروں آزاداروں جب صبحِ 11 محرم کی طلوع ہوئی تو اب قافلہ قیدیوں کو لے جانے کے لیے تیار ہوا سب کے سر نو کے نیزہ پر ہیں مگر اب جنابِ عباس کا سر نو کے نیزہ پر نہ تہر تھا میرا سلام اس عباسِ جریپا کہ جس کی وفا کا یہ حالات جس ذمہ داری کو جنابِ عباس کے حوالے کیا تھا مادرِ گرامی نے عباس کو اوبا اور شام کے بازاروں اور درباروں میں عباس بہت سے امسار ہیں جنابِ عباس کا سر رو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا فازہ دارانِ حسین یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام کے دربار میں آیا اور میرے گفتگو آج یہاں کم یہاں ختم ہوئی تھی کہ جب شام کا دربار لگا ہوا تھا تو ایک رسن تھی اور بارہ گلے تھے ایک رسن تھی اور بارہ گلے تھے اور بیمیوں کے سر جو تھے وہ جھکے ہوئے تھے یزید کہتا ہے کہ اے بیمیوں تم اس قدر جھکا کے کیوں کھڑی ہوئی ہو تو جنابِ زینب فرماتی ہے کہ یہ جو رسی باندھی گئی ہے ہمارے گلے میں اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر ہم اپنا سر اٹھاتے ہیں تو سکینہ کا گلہ گھٹا ہے سکینہ کا گلہ گھٹا ہے ہاں دادارانِ حسین یزید نے رسن کھلوا دی رسن کھلوا دی اور ایک مرتبہ جب گلے سے رسن کھول دی گئی اور یزیدِ ملہون جو شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی خواست اور اپنا کفر دکھا رہا تھا اور وہ جب امام کے سر مقدس سے بے حلقی بے حلمتی کر رہا تھا اور وہ چھڑی جس کو اس نے اپنی شراب میں بجھایا ہوا تھا اس چھڑی سے سر امدس سے کھیل رہا تھا تو ایک مرتبہ جنابِ زینب کو جرال آ گیا ایک مرتبہ جنابِ زینب نے کہا کہ تُو جانتا ہے کہ تُو کس کے سرِ مقدس سے یہ نجس چھڑی لگا رہا ہے ارے یہ وہ سر ہے یہ وہ ہونٹ ہے کہ جسے رسولِ اکرم بوسا دیا کرتے تھے صحابیِ رسولوں نے بھی دیکھا رسول نے بھی دیکھا حسابِ رسول نے بھی دیکھا ایک صحابی نے تو کھڑے ہو کر کہا کہ بدبخت تُجھے کیا ہو گیا ہے تُو جانتا نہیں تُو جو کر رہا ہے وہ تُجھے جہنم رسید کر دے گا بس یزید کو غصہ آیا اور اس نے صحابی کو درمار سے باہر نکلوا دیا آزادارانِ حسین شام کا درمار لگا ہوا ہے بینیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ایسی منزل پر کہ جب یزید اپنی بکواس کرتا رہا کہ یہ مدیحاشم نے وہی کا ڈھونگ رچایا نہ کوئی پران آیا نہ کوئی جبرحیل آیا یہ سب ان کی حکومت کی لالت تھی آزادارانِ حسین یزید اپنی گفتگو کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ جہاں اس نے کہا کہ قرآن کی بھی وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جو مصیبت آتی ہے وہ ان کے اپنے کیے کی وجہ سے آتی ہے تو جنابِ زینب ایک مرزبہ بوٹی ہے کہ اے یزید بس خاموش ہو جا میں بتاتی ہوں اور ایک مرتبہ جنابِ زینب نے خدبہ شروع کیا اور خدبہ دیتے ہوئے اس انداز سے شروع کرتی ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمدِ رسول اللہ کے لیے اے یزید تو نے ہمارے ہمارے عزیزوں کو تو نے شہید کر دیا تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا ہم کو عصیر بنایا اور عصیر بنا کر دیار پر دیار پھر آیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کیا عذابِ الہی سے بچ گیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے بھائی کا قدل کیا تو نے ہمارے رشتہ داروں کو قدل کیا ان کے جسم کو گوڑوں کی لاشوں سے پامال کیا تو نے ہمیرا کوئی نفصان نہ کیا مگر تو نے خود اپنا نفصان کیا تو نے ان کے جسموں کو ضدیعت نہیں پہنچائی بلکہ تو نے اپنے جسم کے گوڑ کو نچوانے کا انتظام کیا تو نے ہمارا سکون نہیں چینہ بلکہ تو نے اپنا سکون حیات خود برباد کیا ہے اور یہ قیامت کا دن جب ہوگا تو کس طرح سے رسولِ خدا کے سامنے اپنا مو دکھائے گا جنابِ زینب کا خطبہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے ایک مرتبہ بھی بھی فرماتی ہے کہ یزید سن ہم رسول زادیاں ہیں ہم رسول کی بیٹیاں ہیں فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں ہیں تو انہیں ہمیں کوبے اور شام کے بازاروں میں گھمایا اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہاری محرم عورتیں جو ہیں وہ تو دربار میں بیٹھیں گھروں میں بیٹھیں پردے میں بیٹھیں اور ہمیں درباروں میں پھر آیا جائے ہمیں بازاروں میں پھر آیا جائے آزازاران حسین یہ زینبِ قبرا کا یہ خطبہ سننے کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ یزید کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے بی بی سے کہ اب آپ خاموش ہو جائیے تو شامیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم بتاؤ کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں اہلِ بیٹھیں رسول کے ساتھ کیا سلوک کریں شام کے لوگ کہتے ہیں کہ دیرا کیا ارادہ ہے یزید یزید کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان سب کو تحتیف کر دوں ان سب کو قدر کر دوں تو ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے تو ایک شخص اٹھتا ہے شام کا اور وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو کہ جیسا رسول کیا کرتے تھے قیدیوں کے ساتھ کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیتے تھے آزاداروں بس وہ منزل بھی آئی کہ جب قید خانے میں اہل بیت حرام اس یار اندھیر قید خانے میں قید کر دیئے گئے جس قید خانے کا یہ عالم تھا کہ اس کی چھت نہ تھی رات کو اوس پڑتی تھی دل کو دھوم پڑتی تھی بس آزاداروں اس قید خانے میں ایک معصوم بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے تڑپتے تڑپتے ایک دن بابا کو یاد کر کے بہت روئی اور اس قدر روئی کہ تمام بیبیاں سکینہ بیوی کے ساتھ رونے لگی ایک قہرام مچ گیا دربار تک اطلاع پہنچی کہ قید خانے میں قہرام برپا ہے یزید نے کہا معاملہ کیا ہے کہا کہ حسین کے دینے پہ سونے والی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہے اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہے وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے ادھر یزید نے کہا کہ جاؤ سر حسین کو در قید خانے میں لے جاؤ ادھر قید خانے کا دروازہ کھلا جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو تشت تلہ پہ دیکھا بے قرار ہو کے اپنے بابا کے سر کو گودی میں لے لیا اور گود میں لینے کے بعد پر یاد کرنا شروع کی بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے شمرنے دماغ شمر بابا آپ کے جانے کے بعد میری کانوں سے کوش ہوا رہے چھتے بابا ہمارے سروں سے چادریں چھتی گئی بابا ہمیں تازی آنے جگہ آئے گئے بچی روتی رہی روتے روتے ایک مرتبہ اپنے رخصار کو کھٹے ہوئے سر حسین کے اوپر رکھ دیا اور ایک مرتبہ خاموش ہو گئی جب کچھ لمحہ گدرا اور دیکھا کہ بچی کوئی گفتگو نہیں کرتی بی بی زینب نے کہا بیٹا سکینہ اپنے بابا سے اور باتیں نہ کرو گی کیا دیکھا کہ سکینہ کی روح قبس انصری سے پرواز کر گئی خید خانے میں گہران بچ مچ گیا ماتم و گریہ شروع ہو گیا اب خید خانے شام ہے اور ادھر بی بیوں کے اندر ماتم کی صدا اور ادھر سید سجار ہاتھوں میں ہتھ گڑیا پاہوں میں بیڑیا گلے میں خارزار تلو اور بہت کا جنازہ سامنے اللہ اللہ میرے بی باہوں پر کتنے مسائب ٹوٹے ارے کربلا میں دیکھ کر آئے کہ باپ کا جنازہ کربلا کی گرم ریتی میں پا رہا اور یہ منزل شام کہ جہاں بہن کا جنازہ قید خانے میں اپنے ہاتھوں سے قید خانے کی متی کھوڑنا شروع کی قبر بنائی جیسے ہی قبر تیار ہو گئی اب کیسے ہے علی کلال علی کا پوتا علی ابن الحسین اپنی بہن کو قبر میں اتارے ہوتوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توکھے ایک مرتبہ کربلا کی جانب رکھ کر کے کہا ہوگا بابا آپ نے قبلی اصرر کو قبر میں اتارا تھا تو آپ کے ہاتھ نہ بنے تھے درامت کے ہاتھ تقریب لائیے قید خانے میں دیکھئے